نیوز پیپر پڑھنا یہ بہت اچھی حیبٹ ہے جو لوگ پڑھتے ہیں یہ بہت ہی زبردست حیبٹ ہے اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ انگلیش ایمپروف کرنے کے لیے جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں پی ایم ایس یا دیگر کمپیٹرٹیو ایگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو کون سا پڑھیں اب میں آپ کو ایک چیز ایمپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو کہا جاتا ہے جو میری last time تک knowledge تھی اس کے مطابقے جو largest circulation ہے جس نیوز پیپر انگلیش نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں وہ don ہے don کی انگلیش circulation یعنی کہ سب زیادہ پاکستان میں بکنے والا نیوز پیپر ہے انگلیش کے والے سے اور یہ سب سے پرانا بھی ہے انگلیش نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں اس کی don اکثر لوگ recommend کرتے ہیں لیکن میں don کو recommend اس لیے نہیں کرتا کہ don آپ تب پڑھیں جب آپ کی انگلیش بہت ہی بہتر ہو جائے اس میں advance vocabulary کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ new structures کا استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس میں میں کسی journalist کا نام نہیں لوں گا یا anchor کا لیکن میں نے کچھ لوگوں کو live tv پر بھی دیکھا ہے ان کے column بھی پڑھے ہیں انگلیش میں don کی بات کر رہا ہوں اور چاند ایک تو میرے کیونکہ میں نے MSC کی ہے میڈیا sciences میں نمل یونیورسٹی سے وہاں سے میں نے ایک ڈگری بھی لی تھی میرے teacher بھی رہے ہیں وہ جو don میں لکھتے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا تو وہ جب اردو میں بات کرتے تھے تو ان کی تو اردو بھی اتنی اچھی نہیں تھی وہ ایک پنجابی accent سے طریقے سے بات لیکن جب وہ newspaper میں لکھتے ہیں تو اتنا brilliant لکھتے ہیں کہ میں بھی احران ہو جاتا ہوں کہ یہ آپ یہ کچھ تو آتے بھی ہیں جو جنوبی پنجاب سے ہمارے ایک anchor ہیں جنرلسٹ بھی ہیں بہت famous ہیں اب وہ don میں پہلے لکھتے رہے ہیں تو وہ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے ان کو تو اردو بھی یہ ٹھیک نہیں بول رہے ہیں یہ تو پنجابی کے لحظے میں اردو بول لیکن انگلیش لکھتے ہیں تو اتنی brilliant ہوتا کیا ہے وہ جان کر tough vocabulary کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی target audience کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی class کو maintainer کرنے کے لیے کیونکہ ان کی خاص class ہے جو don کو پڑھتی ہے یہ لوگ جان کر ان کی اتنی اچھی انگلیش نہیں ہوتی لیکن تیاری کر کر لفظ ڈھونڈ کر لکھتے ہیں سب سے best news paper جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے the news آپ یہ جان کا ہے the news جو ہے وہ simple اور accurate اور to the point news story لکھتا ہے آپ the news کو پڑھیں اگر آپ the news نہیں لے سکتے تو ان کی انگلیش ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں سے read کریں اس میں جو انگلیش لکھی جاتی ہے وہ بالکل اس standard کے مطابق لکھی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکے اور جو ٹھیک ہوتی ہے یہ نہیں کہ غلط لکھا ہوتا ہے ایک بچہ بھی پڑھ سکے بوڑا بھی پڑھ سکے بزنس class بھی پڑھ سکے اور ایک ہر class پڑھ سکے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اگر reader مطلب audience جتنی زیادہ ہے it means کہ writer اتنا ہی اچھا لکھنے والا ہے تو آپ نے اگر اپنی انگلیش کو improve کرنا تو سب سے پہلے the news کو پڑھنا شروع کریں اس کی stories کو پڑھنا شروع کریں وہاں پر tenses کو دیکھیں active passive کو دیکھیں model verbs کو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ہوگی کیونکہ وہ بالکل ہمارے structure جو ہم انگلیش پڑھ رہے ہیں same اسی format کو follow کرتے ہیں thank you very much